اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں بہت اچھ ہوں گے فرینڈز آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور نیو ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی سکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں وہ کام جو آپ یہاں سے کریں گے اپنی سکرین پہ اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں تو وہ کس طرح سے آپ اس کو ریکارڈ کر کے اس پہ آپ ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فلمورا نائن پہ کہ ہم اس پہ کس طرح سے اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں وائس آور کیسے کر سکتے ہیں اور سٹیم کیسے یہاں پہ سٹیم ویڈیو کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے اورڑی اوپن کر کے رکھا ہے فلمورا تو میں یہاں سے اس کو اوپن کروں گا اب یہ آپشن جو لوگ فلمورا یوز کرتے ہیں ویڈیو ایڈنگ کے لیے ان کو اگر پتا ہے ہم لوگ اس میں ریکارڈ کیسے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے اوپشن ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا امپورٹ کے اوپشن کے بلکل برابر میں ریکارڈ کا اوپشن ہے تو آپ اس کے برابر میں دیکھیں کہ چھوٹا سا ایرو کا نشان بنایا ہے آپ جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے اسکرین جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ریکارڈ فروم ویب کیم ریکارڈ پی سی سکرین ریکارڈ وائس آور تو فرینڈ آپ نے اس میں سے اگر ویب کیم یوز کرنا ہے تو آپ ویب کیم کے لیے یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اگر آپ نے پی سی کی سکرین کو ریکارڈ کرنا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو پی سی کی سکرین ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور وائس آور کے لیے آپ کا یہ اوپشن ہے تو آج میں آپ کو پی سی کی سکرین کے بارے میں بتا رہا ہوں تو میں یہاں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اوپشن آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اس طرح سے یہ اس کا انٹر فیس آئے گا یہاں پہ آپ نے اگر آپ فل سکرین ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ فل سکرین کو اوپشن کو سلیک کریں اس ایرو پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ فل سکرین کا اوپشن ہے کسٹم ہے اور ٹارگٹ ونڈو جتنا ایڈیا آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں فل سکرین کرتا ہوں تو یہ ہمارا جتنا بھی سکرین کا ایریا ہے یہ اس کو کیپچر کرے گا اور اگر میں یہاں سے کسٹم کروں گا تو کسٹم میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایریا آپ جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اب دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ٹارگٹ ونڈو کو تو ٹارگٹ ونڈو کے لیے یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس پورا ایک ایریا آ چکا ہے آپ اس کو چھائیں تو یہاں سے ڈریک کر کے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں تو آپ کا آپ نے جو ٹارگٹ کرنا ہوگا جس ایریا کو آپ وہاں پہ اس کو موو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اتنا ایریا اگر ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف اس کو سلیک کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ایریا سلیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہماری سکرین کا آپشن اب میں کیا کروں گا اس کو میں یہاں سے فل سکرین کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ فرینڈس یہ آپ کی جو کالٹی ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے آپ کا جو فریم ریٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی جو بوائس ریکارڈ ہے وہ یہاں پہ آپ کو اس کا آپشن شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے اپنا پاتھ سلیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے سی میں ڈی میں ای میں فولڈر میں کہاں پہ آپ نے ویڈیو کو سیف کرنا ہے وہ پاتھ آپ یہاں سے سلیک کریں گے اور یہ فریم ریٹ آپ یہاں سے اپنی مرضی سے سلیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے پاس یہ سکسٹی ایف بی ایس تک اس کا جو ریٹ ہے آپ جتنا چاہیں اپنی مرضی سے کالٹی کے ساتھ سے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ تھٹی یا ففٹی رکھتا ہوں یہاں پہ کالٹی ہے آپ جو بھی آپ کالٹی آپ چیوز کرنا چاہ رہے ہیں بیسٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گی تو بیسٹ آپ یہاں سے سلیک کر لیں اب یہ دیکھیں سٹاپ ریکارڈنگ آفٹر یہاں پہ انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ ریکارڈ ٹائمر ہے یہاں پہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ خود سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دس منٹ کی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دس منٹ سلیک کر لیں یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے تو فرنڈز اگر آپ ایک گھنڈے کی مووی بنانا چاہ رہے ہیں دو گھنڈے کی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ٹائپ کر دیں گے یہاں پہ آپ نے منٹ سلیک کر لیں پر ایزمپل تھرٹی منٹ اور سیکنڈ کو آپ زیرو زیرو کر دیں اس کے بعد آپ کرسل کا کلر جو جب آپ کلک کریں تو آپ کے پاس جو ہے ایک وہ ہائی لائٹر کی طور پہ شو ہوگا تو آپ اتنے سے جو کلر چوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے یہ یلو کلر چوز کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے فرنڈز یہاں پہ ریکارڈ کیمرہ سٹریم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چیک لگائیں گے تو وہ آپ کے پاس اپشن جو ہے وہ آ جائے گا تو آپ اس کے ذریعے سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے پریس کرنا ہے اس بٹن کو جو ریڈ کلر کا ہے تو آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کو میں ایک جو ہے وہ چھوٹا سا کلپ بنا کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے میں اکے کروں گا تو یہ دیکھیں ہماری ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی اب یہاں پہ آپ جو بھی ورک کریں گے وہ آپ کے پاس سب ریکارڈ ہوتا جائے گا اگر میں یہاں سے کورلڈر کو اپن کرتا ہوں تو یہ آپ کا جو فل سکرین ہے ایریا وہ آپ کے پاس ریکارڈ ہو جائے گا یہ بہت ہی اچھا سوفیر ہے اس میں آپ سکرین ریکارڈنگ اور وائس آفور ویب کیم بھی اس کا بہت اچھا ہے میں نیکس جو ویڈیو ہے وہ ویب کیم کی آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنی ویب کیم کی سیٹنگ کر سکتے اور کیسے ہم اپنی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو پی سی کی سکرین ریکارڈ کرنے کا بتا رہا ہوں تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ جب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ